اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل کتاب تعالو الہ کلبت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبود الا اللہ ولا نشرک بیشہوں و لا يتخذ بعضا بعضا اربابا من دون اللہ فانتو اللہ فقولوا اشہدو باننا مسلمون یا اہل کتاب لو تحاجون في ابراہیم و ما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده افلا تاقذون ہا انتم ہا اولائے اججتو فی ما لکم به علم فلما یتواجون فی ما لیسا لکم به علم واللہ یعلم و انتم لا تالمون ما کان ابراہیم و یهودین و لا نسوانین و لیکن کانانی ف مسلمہ و ما کان من المشرکین انا اولا ناسب ابراہیم لاللذین اتبعو و حضر نبیو واللذین آمنو واللہ وولی المومنین و الدت و عائفت من احل کتابه لا یدلونکم و ما یدلون الا انفسهم و ما یشورون یا اہل الکتاب و تکفرون بے آیات اللہ و انتم تشہدون یا اہل الکتاب و تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تالمون و قالت و عائفت من هل کتاب آمنو باللذین انزل على اللذین آمنو و جنہار و اکفر آخره لا اللہم یرجعون و لا تؤمنوه الا لمن تبع دینکم قل ان الهداء هدى اللہ ان یعطا احدم مثل ما اوتتم و يحاجوك من ذربكم قل ان الفضل بيد اللہ یعطی من یشاو واللہ واسع علیم یختص برعامته من یشاو اللہ ذو الفضل العظیم و من اہل الکتاب من انتمنو بقنطوار يودہی لیک و منہ من انتمنو بدینار اللہ یودہی لیک الا ما دمت علیه قائمہ ذلك بانہم قالوا لیسا لینا فی الامین سبیل و یقولون علی اللہ الكذب و هم یعلمون بلا من عفا بعہده و اتقاه فین اللہ یحب المتقین اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِقَحَدِ اللَّهِ وَأَعْمَانِهِمْ فَمَنًا قَلِيلًا اُولَائِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَتِ وَلَا يُكَلِّمْهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُوا إِلَيْهِمْ یعلم القیامتِ وَلَا يَنظُرُوا إِلَيْهِمْ یعلم القیامتِ وَلَا يُذَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ مَلِيمٌ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقٍ يَلْبُنَالْ سِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَعْسَبُوا مِنْ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ بِهُوَ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ الْبَشَرِنْ اَن يُعْتِئَو اللَّهُ الْكِتَابُ وَالْحُكْمَةِ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَعْدًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ ولیکن کونو ربانینا بما کنتم تعلمون الكتاب وبما کنتم تدرسون ولا یعمركم من تتخذ الملائکة والنبینا ربابا ایعمركم بالکفر بعد اذا انتم مسلمون یا قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمت سوائم بیننا و بینکم تو کہہ دے کہ اے اہل کتاب تعالوا چلے آؤ الى کلمت ایک ایسی بات کی طرف سوائم بیننا و بینکم جو ہمارے درمیان بیننا و بینکم اور تمہارے درمیان برابر ہے یعنی وہی بات قدر مشترک ہے تمہارے اور ہمارے درمیان اللہ نابضہ اللہ وہ بات یہ ہے کہ ہم لا نابضہ عبادت نہیں کریں گے الا اللہ مگر اللہ کی ولا نشرق بہی شین اور اس کا ایک ذرہ بھر بھی شریک نہیں ٹھرائیں گے نشرق بہی اس کا شریک شین ذرہ بھر بھی نہیں ٹھرائیں گے وَلَا يَتْخِذَا بَادُنَا بَادٌ عَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اپنے میں سے کوئی ایک کسی دوسرے کو اللہ کے سواء رب نہیں بنائے گا اور ہم میں سے کوئی شخص کوئی ایک شخص کسی دوسرے شخص کو یا ایک گروہ کسی دوسرے گروہ میں سے کسی کو اللہ کے سواء رب نہیں بنائے گا فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ پھر جائیں فَقُولُشْحَدُوْا تو تُو کہہ دے کہ گواہ رہ بن جاؤ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہ ہم تو مسلمان ہیں یا ہم تو سچے فرما بردار ہیں یہاں جو قدر مشترک کی طرف اشتراک عمل کی دعوت دی گئی ہے یہ بہت ہی عظیم اور انقلابی مضمون ہے کیونکہ مذہب کی تاریخ میں کبھی بھی دنیا کی کسی کتاب میں دوسری کتاب والوں کو کسی قدر مشترک کی طرف کٹھانی بلائے گیا اور یہ بہت ہی اہم عالمی نوعیت کی تعلیم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں حقیقی معنوں میں ایک یگانگت پیدا کرنی ہے انسانوں میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے تو لازم ہے کہ مذہب اپنی مفشترک قدروں کی طرف ایک دوسروں کو دعوت دیں بجائے اس کے اختلافی مسائل پر غیر معمولی زور دے کر ان کو اچھا لیں یہاں اختلافی مسائل کے ساتھ کامپرو مائز کا کوئی ذکر نہیں یہ مراد ہرگز نہیں کہ ہم اپنے بنیادی عقائد میں کچھ تبدیلی پیدا کر لیتے ہیں تم اپنے بنیادی عقائد میں کچھ تبدیلی پیدا کر لو اور اس طرح ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں یہ جو رجحانات ہیں یہ مدہانت کہلاتے ہیں اور اسلام ان کی کہیں کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دیتا لیکن اس کے باوجود کہ اپنے عقائد پر انسان سختی سے قائم رہے یہ امکان موجود ہے اور اسی امکان کا دروادہ کھولا جا رہا ہے کہ انسان جن باتوں میں ایسا دعویٰ کرتا ہے جو دوسرے کے دعویٰ کے ساتھ براب کی طرح کا ہی ہے یعنی اس میں قدر مشترک ہے تو ان دعوی کی تعمیل میں جو کچھ بھی مشترک لہ عمل ہو سکتا ہے وہ اختیار کرنا چاہیے پس اگر خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں تو اس کے نتیجے میں عالمی طور پر قوموں کو ایک ہونے کی طرف بلانا اور ان کے درمیان سے مسلوعی فروعی اختلافات کو دور کرنا اور ان میں یگانگت کا تصور پیدا کرنا اور ہر ایسی بات کو جھٹلا دینا جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے ممتاز کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں اسے امتیازی سلوک کی تعلیم دیتی ہے یہ عالمی وعدت کا پہلا قدم ہے جو مذہبی وعدت سے پہلے اٹھایا جانا ضروری ہے اس کے بغیر مذہبی وعدت ممکن نہیں ہے تو حقیقت میں اسی اصل کے اوپر سچی یونائٹڈ نیشنز کی بنیاد ڈالی جا سکتی ہے یعنی ایک خدا ایک خدا کی مخلوق ایک خدا سے اپنے حقوق پانے والے اور اس پہلو سے کسی انسان اور کسی دوسرے انسان سے فرق نہ کیا جائے یہ مراد ہے افسوس ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے تو یہ چیلنج نہیں دیا گیا یعنی اس طرف نہیں بلائی گیا مگر پوپ نے کچھ عرصہ پہلے اپنی طرف سے یہی بات کہہ کر مسلمانوں کو قدر مشترک پہ اکٹھا ہونے کی دعوت دی اور اس نے کہا کہ ہم سب خدا کے قائل ہیں اور اس پہلو سے مذہبیت کی لا مذہبیت سے جو جنگ ہے اس میں ہمیں مذہبی اقدار کے طور پر قدر اشتراک کرنی چاہیے ہم دونوں کو اکٹھا لاحامل بنانا چاہیے یہ تو ایک سیاسی تجویز تھی اور دراصل اس میں اشتراکی ملکوں پر ایک حملہ تھا اور ان کے خلاف دفاعی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے ایک تجویز تھی مگر یہ جو آیت ہے اس کا مضمون بہت گہرا ہے ہر خدا والا ہر دنیا میں کسی جگہ بھی پائے جاتا ہو اس کو خدا کی وحدت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تقاضوں میں اشتراکی عمل اشتراکی عمل کرنا چاہیے اور یہی مضمون ہے جو اس میں بریشان کے ساتھ فرمایا گیا ہے بیان فرمایا گیا ہے اور قرآن کو اس پہلو سے تمام دوسری کتب میں یہ بھی ایک امتیاز حاصل ہے فہن تولو آن ساتھ یہ شرط ہے اللہ کے سوا کسی کو محبود نہیں بنائیں گے لا نشرک بہیشان اس کا کوئی بھی شریک نہیں ٹھرائیں گے اب یہ دراصل عیسائیت کے اوپر ایک بڑا بھاری بوجھ ڈال دیا گیا ہے کیونکہ وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم بھی مواحد ہیں ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں ایک خدا کو ماننے کے بعد اس کا جو تب ہی نتیجہ ہے وہ ہے لا نشرک بہی آہدہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نرھرائیں اگر وہ اس تفصیل میں اتریں وحدت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اس تقاضے کو بھی پورا کریں تو عیسائیت کی امارت گر جاتی ہے اور پھر آگے ان میں سینٹس کا بہت تصور ہے اللہ کے سوا بے شمار ارباب بنائے گئے ہیں اب تو یہ بدنصیبی سے بہت سے مسلمانوں میں بھی بعض مرے ہوئے اولیاء سے مانگنا اور ان کو رب کا مقام دینا ایک شرک کے پہلو کی طور پر داخل ہو گیا ہے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ جو توجہ دلا رہا ہے وہ کہتا ہے اگر تم دعویہ کرتے ہو توحید کا تو ہم توحید پر اکٹھا ہونے پر تیار ہیں مگر نام کی توحید نہیں توحید کے یہ تقاضے پورے کرو کہ خدا کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور خدا کے سوا کسی بندے کو اپنا رب نہ بنا بیٹھو فَإِن تَوَلَّو اگر وہ پھر جائیں فَقُولُ شَدُو بِهَنَّا مُسْلِمُونَ تو پھر تم کہہ دو کہ گوا ٹھے رو ہم تو فرما بردار ہیں یعنی ان کا توحید کی طرف آگے قدم نہ اٹھانا جو اس کے طبی تقاضوں کو پورا کرتا ہے ان کو ایک طرف کھڑا رہنے دے گا لیکن ساتھ ہی وہ اس بات کے گواہ ہو جائیں گے کہ توحید کا اخرار کر کے تمام تر توحید صرف بڑھنے والے یہی لوگ ہیں ہمارے قدم ایک مقام پر رک گئے اور ان کے نہیں رکے ان معنوں میں ہے شہادت ورنہ اپنے مو سے تو وہ شہادت ہی دے سکتے کہ ہاں مگر ان کی فطرت کو ہلایا گیا ہے بتایا گیا ہے اب دیکھ لو تمہاری فطرت کی اندونی گواہی یہ ہے کہ حقیقی فرما بردار تو یہ لوگ ہیں لیکن ہم نے توحید کی تغذہ پورا کرنے میں جو پیش خدمی ضرورت تھی وہ نہیں کی یا اہلِ کتابِ اے اہلِ کتاب لِمَتْ تُحَاجُنَ فِي اِبْرَاهِيمَا تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو وَمَا اُنزِلَتِ تَوْرَاتُ وَالْإِنجِيلُ نہیں اتاری گئیں مگر اس کے بعد اَفَلَاتَ عَقِلُونَ کیا تم عقل نہیں کرتے یہ جو مضمون ہے یہ بہت ایک قابل توجہ مضمون اس پہلوں سے ہے کہ اس میں تحقیق کی ابھی بہت سی گجائش موجود ہے جو مسلمان محققین نے ابھی تک نہیں کی اور یہاں جو ہم نے عیسائیت کے ریسرچ کے گروپ بنائے ہیں ان کے سفر ایک یہ بات بھی کی گئی ہے کہ وہ تحقیق کریں کہ وہ الہی کلام جس کو تورات کہا جا سکتا ہے اس کا آغاز کب ہوا ایک بات تو قطعی ہے کہ حضرت ابراہیم پر جو بھی شریعت نازل کی گئی اس کو اللہ تعالیٰ نے تورات کا نام نہیں دیا کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تورات یا انجیل دونوں میں سے کوئی بھی ابراہیم کی موجودگی میں اتاری نہیں گئی ایک طرف یہ ابراہیم کو تورات کے نا عطا ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے جو کچھ بھی ابراہیم کو ملا اس صوف ابراہیم کے نام سے خلال کریم میں مذکور ہے لیکن وہ صوف کیا تھے ہمیں ان کا علم نہیں یہ ہمیں علم ہے کہ تورات بہرحال حضرت ابراہیم پر نہیں اتاری گئی دوسری بات خاموشی کے نتیجے میں ثابت ہوتی ہے اگرچہ واضح انکار نہیں کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس قصرت سے خنان کریم میں ذکر ملتا ہے کہ شاید ہی کسی نبی کا کسی کتاب میں اس قصرت سے ذکر ملے اور ان پر اتارے جانے والی تعلیم کا بھی ذکر ملتا ہے مگر ایک دفعہ بھی قرآن کریم میں حضرت موسیٰ پر تورات کے نازل ہونے کا ذکر نہیں یہ جو خاموشی ہے یہ حیرت انگیز ہے حضرت عیسیٰ کے متعلق تو فرمایا انجیل و تاری بہت سے نبیوں کو صحیح دینے کا ذکر لیکن حضرت موسیٰ کو کتاب کا ذکر تو ملتا ہے اس کتاب کا نام تورات نہیں رکھا گیا تو معلوم ہوتا ہے کہ تورات اس سے پہلے سے موجود تھی اور اس کا نزول حضرت ابراہیم کے وسال کے بعد کسی وقت شروع ہوا ہے اس بات کا ایک اور ثبوت یا تحقیقی اشارہ ہمیں اس چیز میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے متعلق فرمایا گیا کہ ہم نے اسے اپنی لقاہ کے لئے بلایا اور وہاں اسے ایسی الوہ آتا کی گئی جن کے اوپر کتاب لکھی گئی تھی تورات موجود تھی اس کا مطلب یہ ہے اب یہ بات تو جو لوگ تماشبین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گھرک آسمان سے وہ پتھر کی تخویر نازل ہوئی تھی اس طرح امرے واقعہ یہ ہے کہ بعض گفہ پرانے زمانوں میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ تعلیمات کو پتھر پرکندہ کر کے محفوظ مقامات اور غاروں چٹانوں کے درمیان چھپا دیا کرتے تھے اور یہی وہ رواج ہے جو وادی قمران میں جاری ہوا جاری رہا اور اس کے بہت سے ثبوت ہمارے سامنے اب نکل رہے ہیں علاوہ ذہن پرانے زمانوں کی بعض تحریریں جو اس سے بھی بہت خدیم زمانے کی تھی وہ جو اس کی فورات اور دجلہ کی وادی کی خدائی ہوئی ہے تو اس دوران نکلی ہیں اور وہ بھی جارز میں بند دریافت ہوئی ہیں تو اس سے پتا چلا ہے کہ اور کمیٹی کی تختیوں پر کچھ اور چیزوں پر اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ بہت خدیم زمانے کا رواج تھا یہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں جو اس پر ان پر چیزیں کندہ ہیں ان میں حضرت نو کے سیلاب کا ذکر ملتا ہے بغیر حضرت نو کا نام لیے اور کسی قدیم فلسفی یا صوفی کی طرف سے یہ بات لکھی جا رہی ہے کہ میں حق کی تلاش میں کیا واقعہ ہوا ایک فلان بڑے اپنے مشہور بزرگ اور مفقر کے پاس پہنچا تو اس نے جو مجھے حقیقت بتائی ہے وہ یہ تھی کہ اس طرح سیلاب آیا وغیرہ وغیرہ اب اس کو نبی اللہ نہیں کہا گیا اس لئے میں نے اس کا نام نبی کی طور پر پیش نہیں کیا مگر یہ بات تو قطعی حقیقت ہے کہ وہ حضرت موسیٰ سے بہت پہلے حضرت نو کے زمانے کے قریب یا قرب و جوار میں یہ تحریر آج تک موجود ہے اور اس کو ڈیسیفر کرنے کے بعد جو سیلاب کا نقشہ ملتا ہے وہ قرآن کے بیان کردہ سیلاب کا نقشہ کے بالکل قریب ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رواج تھے پس حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پتھر دریافت کی ہے جو خدا نے آپ کو بلا کر دکھائے کہ یہ وہ خزانہ ہے جو جہاں سے تمہاری تعلیم کا جوڑ بندہ گا پہلے انبیاء کی تعلیم سے اور اس کے علاوہ بھی آپ پر تعلیمات نازل ہوئیں تو یہ وہ تورات تھی یا تورات کے آثار باقیہ تھے جن کو محفوظ رکھا گیا تحقیق طلب بات یہ ہے کہ تورات کے متعلق گہری تحقیق ہو کہ کس زمانے کی تعلیم کو تورات کی تعلیم کس زمانے سے شروع ہوتی ہے جس پر قرآن کریم کی اسطلح تورات یا یہود کی اسطلح تورات صادق آتی ہے اور کون کون سے انبیاء ہیں جن کی تعلیمات کے مجموعے کنام تورات رکھا گیا ہے پس یہاں یہ جو اشارہ تھا یہ بہت ہی لطیف اور گہرا اشارہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم کی زندگی میں تورات نے اتاری گئی ابراہیم کے بعد اتاری گئی اور موسیٰ کا نام نے یہاں لیا کہ موسیٰ کے وقت سے اتاری گئی ہے وہ میں بیان کری چکا ہوں کہ موسیٰ کے نام کے ساتھ تورات کو برہ راست کہیں منصوب نہیں کیا گیا افلا ہا انتم ہا اولائے ہا اشارہ ہوتا ہے اے دیکھو تو جو کرو انتم ہا اولائے تم ایسے لوگ ہو ہا جشتم فی مالکم بھی علمن تم جھگرتے رہتے ہو ان باتوں میں بھی جن کا تمہیں علم ہے یہاں علم سے مراد حقیقی گہرہ علم نہیں ہے بلکہ امومی علم مراد ہے چنانچہ اس آیت کا اگلہ حصہ بتا رہا ہے فَلِمَا تُحَاجُنَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ تو ان باتوں میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جن کا تمہیں کوئی علم ہے ہی نہیں یعنی ان کا وجود ان کے وجود کی بھی تمہیں خبر نہیں ان کے پاس جو کچھ بھی قابل بحث باتیں تھی وہ تورات میں ہیں تورات کو پیش نظر رکھ کر ان کی بحثیں شروع ہوتی ہیں اور ان کے اختلافات کا آغاز ہوتا ہے یہ مراد نہیں کہ جو تمہارا علم ہے وہ سارا سچا ہے مگر کچھ ہے تو صحیح سامنے ایک کتاب تو موجود ہے جسے سامنے رکھ کر تم اختلافات کا کسی حد تک حق رکھتے ہو لیکن جب یہ قطی بات ہے کہ تورات ابراہیم کے زمانے میں اتاری نہیں گئی تھی تو ابراہیم کا کون سا صحیحہ تمہارے پاس ہے جس کو سامنے رکھ کر تم اختلافی بحثیں چھوڑو اور یہ کہو کہ ابراہیم یہ تھا اور یہ تھا اور یہ نہیں تھا اور وہ نہیں تھا تو یہ وہی مضمون ہے جس کو اور کھولا جا رہا ہے ہا انتم ہا اولائے دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تم خوب جھگڑتے ہو ان باتوں میں جن کا تمہارے پاس ایک علم سرسل علم ایک سرسل علم تو ضرور ہے مگر ان باتوں میں کوئی جھگڑتے ہو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ ہی ہے جو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے مَا کَانَا عِبْرَحِيمُ وَيُحُودِيًا وَلَا نَسْوَانِيًا اب جھگڑا ان کا یہ تھا کہ عِبْرَحِيم یہودی ہے کہ نسانی ہے حالانکہ یہودیت اور نسانیت کا وجود ہی بات میں آتا ہے اور وہی طرز کلام ہے جو پہلے گزر چکی تورات کی بھی نفی کر دی عِبْرَحِيم کی ذات سے اور انجیل کی بھی نفی کر دی اور یہودیت تورات کا بچہ ہے اور نسانیت انجیل کا بچہ ہے تو فرمایا کہ یہ دونوں تو موجود نہیں تھیں جیسے پنجابی میں دلجس محاورہ ہے کہ ماں جمی نہیں تھے پوچھ کوٹھے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں تو پیدا ہوئی ہو اور بیٹا کوٹھے پر پیڑا ہوا ہو اس لیے وہ کتابیں تو موجود ہی نہیں جن کے نتیجے میں کچھ پیدا ہونا ہے اور تم کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ان کتابوں کے وجود سے پہلے عِبْرَحِيم یہودی ہو چکا تھا یا نسانی ہو چکا تھا یہ محض جہلانہ لغب باتیں ہیں ولیکن کانہ حنیف مسلمہ اس کا تو صرف یہ دین تھا کہ ہمیں وقت ایک طرف جھکا رہتا تھا مسلمہ وہ جھکنے کی سمت کون سی تھی کامل فرما برداری کی راہ یعنی وہ دائمان جھکا رہنے والا اور دائمان فرما بردار یعنی اس کا جھکاؤ اگر تھا تو فرما برداری ہی کی طرف تھا جہاں شک کا مضمون ہو وہاں فرما برداری کی طرف گرتا تھا اور یہ وہ مضمون ہے جس کے نتیجے میں وہ معاملات جو کتابوں میں کچھ اشتبا رکھتے ہیں مطلع شابہات جن کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے ان میں ایک سچے پاکیزہ رجحان کی نشاندہ ہی کرتا ہے یہ رجحان کہ وہ لوگ جو کتابات اور کتابوں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اگر ان کو کچھ شک بھی پڑے یا وضاحت نہ ہو کسی معاملے میں تو ان کا جھکنا اور گرنا گرنا اس معنی میں کہ وہ اور کچھ چارہ نہیں پاتے تو پھر گریں گے ایک طرف وہ حق کی طرف ہی ہوتا ہے فطرت اتنی صاف ہے اور ستری ہے کہ جو واضح قطعی حقیقتیں ہیں انہی کی طرف وہ گرتے ہیں اور دوسری طرف نہیں گر سکتے اور جن کا رجحان میلان غلط چیزوں کی طرف ہو وہ شک کی جگہ میں آ کر ہمیشہ غلط چیزوں کی طرف گر پڑتے ہیں حنیفہ مسلمہ خاص طور پر حضرت ابراہیم کی صفات کو بیان کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسطلعہ استعمال کی ہے اور بار بار استعمال کی ہے یعنی حضرت ابراہیم کی طبیعت کی پاکیزگی اور سچائی اور اللہ سے گہرہ تعلق اس حد تک تھا کہ خواہ ظاہری علم ہو یا نہ ہو آپ کا ہر فیصلہ حق کی جانب ہوا کرتا تھا وما کانا مل مشرقین ایک بات تو قطعی ہے وما کانا مل مشرقین جو کچھ بھی تھا مشرقین میں سے بہرحال نہیں تھا اس کا شرق سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں تھا اگر تمہیں ابراہیم کو اپنانے کا اتنا ہی شوق ہے اس سے تعلق باندھنے کے لئے جو یہ سارے جھگڑے کر رہے ہو تو سنو کہ اِنَّا أَوْلَ النَّاسِبِ عِبْرَحِيمَ عِبْرَحِيم کے قریب تر وہ لوگ ہیں لَلَّذِينَ تَبَعُوْهُ جو اس کی پیروی کرتے ہیں اور اس کی پیروی کی جو راہیں ہم پر روشن ہیں وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ حنیف و مسلم تھا باقی تعلیمات کا کوئی قطع ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں یہ واضح ہے کہ وہ حنیف و مسلم تھا بس اگر تم اس میں عبراہیم کی اتباع کرو تو اولن ناصبِ عبراہیم بن جاؤ گے عبراہیم کے قریب ترین یہ فرمانے کے بعد فرمایا وَحَاذَ النَّبِيُّو اور یہ نبی بھی عبراہیم کے قریب ترین ہے یہاں اس کو اتباع کی وساطت سے قریب نہیں بتایا بلکہ فی ذاتے ہی عبراہیم کے ساتھ ایک ایسا گہرہ تعلق رکھتا ہے کہ ان کے مزاج ان کی فطرت میں ایک عبدی مماثلت ہے و یگانگت پائی جاتی ہے تو عبراہیم کے قریب ترین اگر دیکھنا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کو دیکھو اور وہ لوگ جو ویسے قریب نہیں ہیں وہ قریب ہونا چاہتے ہیں تو وہ عبراہیم کی پیروی شروع کرنے ہیں جو پیروی کرے گا وہ اس کے قریب ہوگا اس آیت کی روح سے اولن ناس کے لحاظ سے عبراہیم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر اتباع کے حوالے کے جو قریب تھی فرمایا گیا ہے اس سے میں ہمیشہ یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ حضرت عبراہیم کا سب سے بڑا خونی بیٹا جس کے ساتھ خونی رشتہ بھی تھا وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور حضرت عبراہیم اور حضرت حاجرہ کے تعلق سے جو صفات اسمائیل میں منتقل ہوئیں اور آگے بڑھیں وہ اسمائیل سے بھی بڑھ کر حضرت محمد رسول اللہ کی ذات میں ظاہر ہوئیں ہیں اس لئے اولا جو بیٹے اور باپ کے لئے استعمال ہو سکتا ہے یہ لفظ حضرت عبراہیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو ظاہر کرنے کے لئے ان معنوں میں برہ راست بغیر اتباع کے اولا دو طرح کی لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو خونی رشتے سے اولا بنتے ہیں اس کا بھی قرآن کریم کے محاورے میں ذکر موجود ہے ایک وہ جو اتعاد کر کے اور پیچھے چل کر اولا بنتے ہیں یہ روحانی آل بنتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی آل تو ہیں ہی اس کے علاوہ جب الگ اولا قرار دیا گیا ہے تو یہ جسمانی خونی رشتہ کے لحاظ سے بھی اولا بتایا گیا ہے میرے نے اس پہلو سے میرے ذہن میں ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کا وہ باپ جس کی سب سے زیادہ صفات آپ کی ذات میں جلوہ گر ہوئیں وہ ابراہیم تھے اور وہ خونی لحاظ سے بھی اور وہ ماں جس کی سب سے زیادہ صفات آپ میں جلوہ گر ہوئیں وہ حضرت حاجرہ تھیں اس پہلو سے کئی دفعہ ایسی غلطی تو نہیں کہنا چاہیے امرو اس کا ایک پسمندر ہے کئی دفعہ میں حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام لیتے وقت مو سے خود بخود حاجرہ نکلتا ہے اور خطبات میں کئی دفعہ ہوا حاجرہ کہہ کے پھر رکا پھر آمنہ بیان کیا کچھ عصہ پہلے مجھے کسی نے لکھا کہ آپ نے ایک دفعہ رسول اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ کی وجہ حاجرہ بتایا تھا اب یہ وہ غلطی نہیں ہے جو زبان کی ٹھوکر ہے یہ ایسی غلطی ہے جس کا خیالات کے مضمون سے تعلق ہے اور جب ایک مضمون ذہن میں رچ بس گیا ہو کہ اصل باپ رسول اللہ علیہ وسلم کے ابراہیم ہیں اور اصل والدہ حاجرہ ہیں تو والدہ کا نام آتے ہی از خود خیالات کی روح میں پہلا نام حضرت حاجرہ کا آتا ہے وجہ حضرت آمنہ کے جو حقیقی والدہ بھی ہے اور صفاتی لحاظ سے بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی والدہ کرانے کی مستقع ہیں مگر اولہ کا مضمون بتا رہا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے زیادہ قریبی روحانی بیٹا اور جسمانی بیٹا حضرت محمد رسول اللہ تھے اور اسی پہلو سے ان کی والدہ کا بھی اصل بیٹا روحانی اور جسمانی حضرت ان کی بیگم کی یعنی حضرت رسول اللہ علیہ وسلم تھے اب فرمایے ماں کانا ابراہیم یہ آگے ہو چکا انہا اولن ناسے اب اس مضمون کو اس ترجمے کو اس پہلو سے زیر نظر لائیں انہا اولن ناسے بے ابراہیم ابراہیم کے قریب ترین انسان دنیا میں جو بھی ہے اگلوں پشنوں سب کو ملاتے ہیں دو طرح سے بن سکتا ہے اولا ایک وہ لوگ جو اس کی اتباہ کرتے ہیں جب سے ابراہیم آئے جس نے بھی ان کی اتباہ کی درجہ بدرجہ اتباہ کی حصیت کے مطابق وہ ابراہیم کے قریب ہونے لگے اور جس نے زیادہ اتباہ کی وہ اولا ہو گیا جس نے کم اتباہ کی وہ کم اولا ہو گیا وحاضر نبی ہو اور یہ نبی محمد رسول اللہ یہ اولا ہی اولا ہیں اتباہ براہ راست سنگھ کی لیکن ابراہیمی مزاج لے کے پیدا ہوئے ہیں اور ان کی اتباہ بھی ابراہیم کے قریب کرے گی اور ان کے بھی قریب کرے گی تو یہاں کامل روحانی اور جسمانی بیٹا ہونے کی طرف اشارہ ہے لیکن نبوت کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ بن جاتے ہیں کیونکہ یہاں اتباہ خاص طور پر اس لیے نہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی اور وسیطر تعلیم اتا ہونی تھی جس کے نتیجے میں ہر دوسرا نبی خواہ وہ ابو الانبیاء ہی کہلاتا ہو ابوت کے لحاظ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی بیٹا بنتا ہے ابنیت کے لحاظ سے یا ابوت کے لحاظ سے تو یہ اولہ جو ہے یہ خاص طور پر جسر میں بیان کیا تھا خونی رشتے کی طرف زیادہ نمائع اشارہ کر رہا ہے خونی اولاد میں جو خون کے ذریعے بنتی ہے خونی اولاد نہیں خون کے ذریعے جو اولاد بنتی ہے اس میں سب سے زیادہ ابراہیم کی نقوش اور حضرت حاجرہ کی نقوش محمد رسول اللہ کی ذات میں پائے جاتے ہیں جہاں تک ابویت کا تعلق ہے اتباع کے ذریعے جو کسی کے قریب ہوتا ہے اس پہلے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فوقیت حاصل ہے کہ آپ اس میں ولیکن کا لفظ ابویت کو نبوت میں جاری کرتا ہے تم جیسے لوگوں کو تو باپ نہیں مگر سب نبیوں کا باپ ہے کیونکہ اس کی مہر نبیوں پر لگی ہوئی ہے اور باپ کی صفات کی مہر اس کے بیٹے پر ہوا کرتی ہے واللہ و ولی المومنین یہاں لفظ اولا ہی سے بلتہ جلتہ مضمون بیان فرمایا گیا ہے ولایت اور اولیت یا اول یا اولا ہونا ولایت کا تعلق ہونا یہ ایک ہی مادے سے نکلے ہوئے ہیں تو واللہ و ولی المومنین اصل ولی اللہ ہی ہے اور مومن اللہ کی ولایت سے پچھانا جاتا ہے اہل کتاب میں سے ایک گروہ ہمیشہ یہ چاہے گا یا چاہا کسی گروہ نے لفظاں ترجمت یہ ہے اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے چاہا مگر یہ جو طرز بیان ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کی ایک دائمی جاری رہنے والی حسرت کا ذکر ہے اور چاہا نہیں بلکہ یہاں مضمون اور بساق و قرآن کریم میں ماضی اس طرح مستمرہ مضمون کیلئے استعمال ہوتا ہے فرمایا اہل کتاب میں سے ایک ایسا گروہ ہے جو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں یہ عرضو رکھتے ہیں یہ حسرتیں پالتے ہیں لَوْ يُدِلُّونَكُمْ کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں ذلہ میں نے گمراہ ہوا اذلہ میں نے گمراہ کر دیا لَوْ يُدِلُّونَكُمْ کہ اے کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں وَمَا يُدِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وہ اس کوشش میں اپنے آپ کی بجائے اور کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے ہیں وَمَا يَشْرُونَ اور وہ محسوس نہیں کرتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ یہ ایک گہرا سائنسی مشاہدہ ہے جس کو اس حوالے کے بغیر انسانی فطرت کے تعلق میں بیان فرمایا گیا ہے ایک انسان اگر دیوار کو دھکا دے اس کوشش میں کہ دیوار کو گرا دے یا پلی طرف پلی طرف ذکیل دے اگر اس میں طاقت ہوگی تو دیوار گرے گی اور اگر طاقت نہیں ہوگی تو خود گرے گا جتنی زور کا دھکا دے گا اتنا ہی پیچھے پچھاڑ کھا کے گرے گا تو یہی مضمون ہے جو یہاں بیان فرمایا ہوا ہے کہ وہ اس حسرت میں مرے جاتے ہیں کہ تمہیں گمرا کر دیں تم جو کہ اشداؤ والا کفار ہو جو مضبوطی کے ساتھ اپنے مذہب پر قائم ہو تمہیں تو وہ گمرا نہیں کر سکتے جتنی کوشش کریں گے اتنا دھکا کھا کر ہدایت سے اور دور جائیں گے پس یہ ایک دعویٰ نہیں بلکہ ایک ٹھوس سائنسی مشہدہ ہے جس کو جو قانون کی حصیت رکھتا ہے اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہو سکتی وہ ہمارے شنور بے وکوف ہیں میں کوئی پتہ ہی نہیں وہ کر کر رہے ہیں کس سے ٹکر لے رہے ہیں یا اہل کتابے اے اہل کتاب لما تکفرون بے آیات اللہ تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو وانتم تشہدون اور تم گواہ ہو اس بات پر جو خدا کا کلام کہہ رہے ہیں تم جانتے ہو یہ انکار کس طرح کرتے تھے تورات کا انکار تو بیسے نہیں کیا کرتے تھے مراد یہ ہے کہ تورات کی تعلیم جو ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھی اس کو چھپاتے تھے اور اس کی جگہ اپنی منمانی تعلیم تورات کی طرف منصوب کر دیا کرتے تھے اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے مزاہد میں جان بوجھ کر اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے الہی تعلیم کا سہارا ڈھوننا اور اسے مرود کر پیش کرنا اپنے نفس کی باتوں کو کتاب کی باتیں بیان کرنا یہ مراد ہے کہ اصل تعلیم کا انکار ہو تو پھر انسان دوسری بگری ہوئی تعلیم پیش کریا کرتا ہے ورنہ تو جو حق تسلیم کرتا ہے اس کو ضرورت نہیں کوئی نہیں کہ حق کو بدل کر اس کی جگہ جھوٹ داخل کرتے تو وہ کہتے ہیں بے وقوف اطراز کرتے ہیں قرآن کریم نے خام کا ہم پر الزام لگا دیا ہم نے کب انکار کیا تورات کا تورات کا اگر انکار نہیں کرتے تو وہ حرکتیں کیوں کرتے ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے تورات کا لفظ تنیا آیا ہے آیات اللہ کا اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو تم کیوں باطل کے ذریعے حق کو چھپا دیتے ہو تلبیس کہتے ہیں ملا جلا دینا باتوں کو لباس ہوتا ہے اڑھا دینا کسی چیز کو تو مضمون دراصل گوئی ہے چھپا دینے کا یا گڑ مٹ کر دینے کا تو لیمہ تلبیسون الحق قبل باطلے تم باطل کے ذریعے حق کو کیوں چھپانے کی کوشش کرتے ہو یا حق کے ساتھ باطل کو کیوں ملا جلا دیتے ہو تاکہ ایک عام آدمی پھر پیچھان نہ سکے کہ حق کون سا ہے اور باطل کون سا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُون تَقْتُمْ اُنَ الْحَقَّ تم حق کو چھپاتے ہو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُون اور تم جانتے ہو وَقَالَتْتُوْ عَائِفَةٌ مِنْ اَحْلِ کِتَابِ اور اہلِ کتاب میں سے ایک گروہ نے یہ کہا آمِنُوا بِاللَّذِي اُنزِلَ عَلَى اللَّذِينَ عَامَنُوا وَجْحَنْ نَحَارِ وَكْفُرُوْ آخِرَهُ لَا اللَّهُمْ يَرْجِعُونَ آمِنُوا بِاللَّذِي اُنزِلَ عَلَى اللَّذِينَ عَامَنُوا ایمان لے آؤ اس چیز پر جو ان لوگوں پر اتاری گئی ہے جو ایمان لائے ہیں یہاں مراد یہ ہے یہ تو نہیں کہ قرآن کریم ہر براہ راست تمام صحابہ پر نادل ہوا تھا مراد یہ ہے کہ جو کتاب رسول پر اتاری جاتی ہے وہ در حقیقت اس پر ایمان لائنے والے سب پر اتاری جاتی ہے ان سب کا اس پر عمل ذرامت کرنا ایسے ہی فرض ہے جیسا جس پر اتاری گئی ہے تو وہ ایک شخص کی وساطت سے ساری قوم مخاطب ہوا کرتی ہے تو یہ بات تو یہودی بھی سمجھتے تھے تو کہتے تھے یہ لوگ جو ہیں محمد رسول اللہ کے ماننے والے ان پر جو تعلیم اتاری جا رہی ہے تم یوں کیا کرو آمنو باللذی انزلاللذینا آمنو ان لوگوں پر جو ایمان لے آئے ہیں محمد رسول اللہ پر جو تعلیم اتاری جا رہی ہے اس پر ایمان لے آؤ وجہن نہارے دن کے ایک پہلو کے وقت وجہ پہلو کو بھی کہتے ہیں وجہ چہرے کو بھی کہتے ہیں اور طلوع نہار مراد ہے یہاں جب دن کا چہرہ طلوع ہو یعنی صبح کے وقت اس وقت ایمان لے آؤ و وقفرو آخرہ ہو اب یہاں دوسرا آخر نہیں فرمایے آخرہ ہو دن کے آخری کنارے پر اس کا انکار کر دو یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے ایمان بھی لے آؤ اور انکار بھی کر دو چرتے سورج پہ ایمان لاؤ اور غروب ہوتے ہوئے سورج سے پہلے پہلے انکار کر دو تاکہ مسلمانوں میں بے اتمنانی پھیلے اور لوگ یہ کہیں کہ اچھا یہ کتاب تو بڑی مقابل اعتبار ہے ابھی کوئی ایمان لائے ابھی انکار کر بیٹھا تو یہ جو عمومی بیچینی پیدا کرنا ہے اس کے لیے یہ دشمن ہمیشہ سازش کیا کرتا ہے کہ آج داخل ہوا کل بھاگ گیا پاکستان میں بھی ایسا ہوتا رہتا ہے کئی دفعہ ایسے لوگوں کی بیتیں مجھ سے پہنچی ہیں جنہیں کے متعلق میں نے تاقیدی ہدایت فورن فیکس کی یہ جھوٹ بول رہے علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں اس لیے ہرگز اس پر اعتماد نہ کرنا اس نے شرارت کرنی آپ کے ساتھ اور بعض دفعہ وہ خط ملے ہی نہیں تو پہلے جواب آ گیا کہ اس شخص نے بڑا دھوکہ کیا بڑا ظلم ہو گیا بعض لوگ بچارے لوگ احمدی اس کے دھوکے کے نتیجے میں مارے گئے تو یہی ترکیب جو پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے یہ آج بھی کی جاتی ہے آج یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ حق کی خاطر ہے اور سچائی کو غالب کرنے کے لیے ہم ایسے بذبخت ذریعے اختیار کرتے ہیں قرآن کریم نے ان ذریعوں کی بدبختی کو عزلی بدبختی کرا دیا ہے حق کسی تعلیم کے ساتھ تعلق ہو وہ بدبختی بدبختی ہے غلط طریقے کار اختیار کرنا سچائی کے حق میں ہو یا سچائی کے خلاف ہو بے محل بات ہے غلط طریق غلط بات ہے اور سچائی کی تعیید میں حقیقت میں غلط طریق سے اور زیادہ احتراز ضروری ہے کیونکہ اگر سچائی کی حق میں غلط طریق اختیار کیا جائے تو جس مضمون کی قرآن نفی فرما رہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے لِمَا تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ بین ہی وہی بات کرنے کے مترازف ہو جائے گا تو یہ آیات کا اندرونی آپس میں گہرا تعلق ہے اسی مضمون کو آگے بڑھایا جاتا ہے مراد یہ ہے کہ ہرگز ایسا بہودہ ظلیل طریق اختیار نہ کرو خواہ وہ ظاہراً سچائی کو جھوٹ کے ذریعے چھپانے کا فیل ہو یا جھوٹے عمل کے ذریعے جس کو تم سچا سمجھتے ہو اس کو غالب کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر بھی سچ اور جھوٹ مل جل جائیں گے تو کسی سچے کو اس بات کی اجازت دے ہی نہیں دی ہی نہیں جا سکتی وہ کہتے ہیں اگلا حصہ کیا کہتے ہیں بہت دست ان کی چال ہے کہتے ہیں جہاں تک سچے حقیقی ایمان کا تعلق ہے اس کے سوا کسی کی پیروی نہ کرو جو تمہارے دین پر ایمان لائے ہیں یعنی جو دین میں قدر مشترک ہے اس سب تک تمہیں ایمان لانے کا حق ہے جہاں دین میں اختلاف پیدا ہو وہاں ایک قدم آگے نہیں بڑھانا وہی رک جانا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اس زمانے کے یہودی آج کل کے بعد لوگوں سے زیادہ عقل والے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جہاں قدر مشترک ہے وہاں ضرور بات ہاں میں حاملہ دو اور بشک سچے دل سے اس پر ایمان لے آو جہاں اختلاف ہے وہاں رک جاؤ اور یہ مضمون فی ذات ہی دائمی ہے اس سے تو آغاز ہوا ہے اس رکو کا کہ آؤ اہل کتاب ہم تمہیں قدر مشترک کی طرح بلاتے ہیں تو یہاں ان معنوں میں قدر مشترک کا ذکر نہیں مگر اصول وہی ہے کہ جہاں قدریں اکٹھی ہو جائیں وہاں انکار کی بجا کیا ہے کوئی اقلی دلیل نہیں ہے اور آج کل یہ ایک نیا دستور چلا ہے جو اس عہد سے پہلے کا دستور نہیں تھا کہ جہاں قدر مشترک ہو وہاں انکار کرو اور مارو کوٹو اور کہو کہ نہیں حق میں ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے اب قرآنی تعلیم کے کتنے بر ایکس مضمون ہیں اللہ غیر مسلموں کو بھی حق میں اکٹھا ہونے کی دعوت دے رہا ہے اور اس زمانے کے یہودیوں کی مثال پیش کر رہا ہے کہ اس حد تک تو وہ بھی بات سمجھتے تھے کہ جہاں ان کی تعلیم سے نئی تعلیم کو اتفاق ہے اس حد تک ہمارا ایمان لانا فرض ہے ہمیں ان سے کوئی پرخواشی رکھنے چاہیے تسلیم کر دینا چاہیے جہاں اختلافی باتیں کرتے ہیں وہاں اختلاف رکھو ایک جائز بات ہے لیکن اگلی جو وہ بات کہتے تھے وہ جھوٹی تھی اور آگے ایک تیڑی بات انہوں نے اپنی طرف سے بنا لی تھی اس کی طرف اب اس کا ذکر چلتا ہے جو کچھ تم پر اتارا گیا ہے جن لوگوں پر جو کچھ اتارا گیا ہے ان کی پیروی کرو جو تمہارے دین والے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہو اس کا جواب یہ کیا دیا جا رہا ہے یہ بہت اہم ہے کیونکہ اس آیت کے اکثر ترجمے غلط ہو گئے ہیں قُلْ اِنَّ الْحُدَاهُدَ اللَّهِ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے اللہ کی سچی ہدایت یہ ہے کہ جیسا تمہیں دیا جائے بین ہی ویسا کسی اور کو بھی دیا جائے اگر یہی ہدایت ہے تو پھر اختلاف کا موقع کونسا پیدا ہوا پھر تو یہود جب کہتے تھے کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس کی بشک پیروی کرو وہ تو پھر پورے اسلام کی پیروی کر رہے ہوں گے کیونکہ اگر قرآن کریم یہ حصول بیان کرتا ہے کہ جو ہدایت تمہیں دی گئی بین ہی وہ ہدایت دوسرے کو دی جائے یہ سچی اللہ کی ہدایت ہے تو پھر یہ بڑا بھاری اشکال پیدا ہو جاتا ہے اس کا کوئی حل ترجمہ کرنے والے پیش نہیں کر سکتے عمر واقعہ یہ ہے اور جب میں یہ ترجمہ کر کے پھر آگے بات بڑھوں گا تو بلکل کھل جائے گی بات اندالہداہداللہ ہے یہ ترجمہ تو بلکل صحیح ہدایت تو وہی ہے جو اللہ دے مگر یہ نہیں ہے کہ وہی ہدایت بار بار دے یہ نہیں فرمایا گیا یہ زور ہے ہدایت وہی ہے جو اللہ دے اللہ کی طرف سے جو بھی آئے خواہ وہ مختلف بھی ہو وہ ہدایت ہے یہ ہے ترجمہ اور آگے جو ہے وہ یہ ہے یہاں مثل سے مراد کہ تعلیم کی تفصیل نہیں ہے بلکہ ہدایت پانے کا حق ہے صرف مثلہ سے مراد خدا سے ہدایت پانے کا حق ہے اگر یہ ترجمہ کریں تو کوئی اشتباہ باقی نہیں رہتا کوئی اشکال نہیں رہتا اور یہ مراد نہیں ہوگی جو پہلی آیت کے ملکل مخالف اور متناقض ہو جائے گی کہ ہدایت تو یہ ہے کہ اللہ جو ہدایت پہلوں کو دے بینے ہی وہی ہدایت دوسروں کو دے ہرگز نہیں ان الہداہ ہدایت اللہ ہے ہدایت اللہ کی ہے اور جو چاہے دے مگر یہ لازم ہے کہ جس طرح پہلوں کو دی گئی تھی اس طرح دوسروں کو بھی دے خواب و تفصیل میں مختلف ہو اگر وہ اللہ کی طرف سے ہے تو قوموں میں انصاف کے تقاضے پورے ہوئے پہلوں اور اگلوں میں مثل سے مراد دیے جانے کا حق ہے صرف اس کے سوا اس کے کوئی معنی نہیں چنانچہ اگلی آیت کا حصہ اسی مضمون کو کھول رہا ہے اور بین ہی اس ویسی ہدایت کا انکار کر رہا ہے اگر یہ حق نہ دیا جائے بعد میں آنے والوں کو تو پھر ان کو حق ہے کہ وہ تم سے خدا کے حضور جھگڑا کریں اور یہ مضمون قرآن کریم میں اور جگہ بھی بیان ہوئے جو اس کی بین ہی تائید کر رہا ہے کہ اس لئے ہدایت دی جاتی ہے بعض دفعہ کہ کوئی یہ نہ کہے کہ پہلوں کو تو دے دی گئی تھی اور ہمیں محروم رکھا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی بندے کو کسی قوم کو حجت نہیں ہو سکتی پس یہی مضمون ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ ایسا نہ ہو کہ ہدایت کا حق پہلوں کا بھی ہے اور بعد کا بھی ہے اور یہ حق برابر ہے اگر یہ بات غلط ہو تو پھر یہ بات نہ ہو اور اس پر عمل در آمد نہ ہو تو پھر آنے والی قوموں کو ہمیشہ پچھلی قوموں کے اوپر یہ اعتراض رہے گا اور خدا کے حضوروں کو جھگڑا کریں گے کہ اے خدا تو نے ان کو تو دیدی سی ہدایت ہمیں کوئی ہدایت نہیں دی لیکن ہدایت کا بین ہی مشابہ ہونا بھرگز مراد نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان الفضل بید اللہ فضل اللہ کے ہاتھ پہ ہے یوتی ہے میں یہ شاہ دو باتیں ہیں اس میں ایک یہ کہ جس کو چاہے دے پہلی قوموں کو بھی دیتا ہے دوسروں کو بھی دیتا ہے اس کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہے دے دوسرا واللہ واسعن علیم اور اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے لیکن وسطیں دینے والا بھی ہے اس لیے آئندہ آنے والی تعلیم میں خدا کو واسع قرار دینا بتا رہا ہے کہ تعلیم پہلی تعلیم کا رد تو نہیں کیا کرتی اگلی تعلیم اس پہلو سے صرف مشابہ ترکھتی ہے لیکن اللہ وسط دینے والا ہے اور ہر آنے والی تعلیم جو پچھلی تعلیم کو منصوب کرتی ہے وہ اس سے بہتر مضامین بیان کرتی ان مضمونوں کی تنسیخ کے بغیر ان کو درجہ کمال تک پہنچاتی ہے اور نئی وسطیں ان میں داخل کرتی ہے قرآن کریم کا موازنہ اگر پہلی کتابوں سے کیا جائے خدوصن بائبل سے تو بینیں ہی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآنی تعلیم موادیات میں مختلف نہیں ہے بنیادی اصولوں میں اختلاف نہیں رکھتی لیکن اتنی وسطیں پیدا ہو گئی ہیں کہ جن کا تورات میں کوئی ذکری نہیں ملتا اور اس کے مقاول پر ایک چھوٹی سی دنیا دکھائی دیتی ہے اتنی چھوٹی دنیا جو اس دنیا کے اوپر اطلاق ہو رہی تھی اس زمانے کی قوموں پر ان کے جغرافیاں ان کے حالات پر اب کی دنیا جو ہے عالمی دنیا اس پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا اس کے لیے واسع کی ضرورت ہے وسطیں دینے والے صاحب علم کی ضرورت ہے اس پہلو سے واسع علیم کا مضمون اس مضمون کو مکمل بھی کرتا ہے اور اس کے اشتباہات سے سب پردے اٹھا جیتا ہے ایک اور بار یہ کہاں سے ہو گیا کہ بینے ہی وہی ہدایت دی جائے یہ ترجمہ اس لیے ہم کہنے ہوں سب ترجمہ بند قسمتی سے غلطی خلدہ ہو گئے ہیں اور بڑے بڑے علماء نے بھی اپنی دیانداری سے کوشش کی ہے مگر یہ بات عجیب ہے بات کے وہ دیکھ نہیں سکے ہو سکتا ہے باتوں نے دیکھ لیا ہوا پہلے بھی لیکن جہاں تک میں نے نظر ڈالی ہے یہ بات ان کو سمجھ نہیں آسکی اور صاف ترجمہ سے لگ رہا ہے کہ الجے ہوئے موجود ہیں الجنے ان کے ذہن میں موجود ہیں لیکن گزر گئے ہیں آگے یہ مضمون اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ صرف یہ غصت مالا بھی ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی خاص رحمت کے لئے مخصوص فرما لیتا ہے اور رسول اللہ سلم کو رحمت للعالمین جو قرار دیا گیا ہے یہ اختصاص مراد ہے یہاں کہ رسول اللہ نے اس رسول کو جو زیادہ غصتوں والی رحمت کے لئے مختص کر لیا تو ایک عالمی دین وجود میں آیا واسن علیم سے اس اختصاص رحمت کا تعلق ہے اور یہ اختصاص رحمت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں استعمال ہوا واللہ ذو الفضل العظیم اللہ بڑے فضل والا ہے جتنا چاہے فضل بڑھا دے اس کے فضلوں کے اوپر کوئی قدغہ نہیں لگایا جا سکتی کوئی حد بندی قائم نہیں ہو سکتی من اہل کتاب اب اہل کتاب کے کئی نقائش بیان کیے گئے لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی بعض خوبیوں کی طرف پہ اشارہ کیا گیا یعنی توہید کا دعویٰ تو جیسے ان کے عقائد میں سچی باتیں آج تک موجود ہیں اور ان میں مواہدین بھی موجود ہیں ویسے ہی اور کم و بیش اسی رسبت سے جتنے سچے مواہد ہیں اتنے سچے نیک لوگ بھی ہیں اور یہ کہہ دینا کہ کوئی قوم کلیتاً اپنے خیالات کے لحاظ سے اور عمال کے لحاظ سے سو فیصد وردود ہو جاتی ہے قرآن اس کی تائید نہیں کرتا مردودوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی بعض خوبیاں بیان کرتا ہے ان کے خیالات کے بعد اچھے پہلو سامنے اجاگر کرتا ہے پہلے اقائد کی گفتگو میں اس بات تذور دیا گیا تعالیٰ و علاقہ رحمت سوائم بیانانا ہم مانتے ہیں کہ ہمارے اترمید دینا ایک قدر مشترک ابھی بھی موجود ہے وہ دعویٰ توحید ہے اگر تم جواب دوگے تو سچے ثابت ہوگے جتنے بھی تم میں سے جواب دینے کی توفیق پائیں گے وہ اپنے دعویٰ توحید میں سچے ہوتے چلے جائیں گے اور جو نیک خیالات رکھنے والے لوگ ہیں ان میں نیکی بھی ضرور پائی جاتی ہے فرمائے اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں من ان تامنو بقنطورن یودہی لیک کہ اگر اس کے پاس دھیروں مال امانت رکھوا دو یودہی لیک وہ ایک پائی بھی اس میں سے غربنی کرے گا وہ سارا دھیروں دھیر مال تمہیں دے دے گا ومنہم اور ان میں سے ایسے بھی ہیں من ان تامنو بی دینارن ان کو ایک دینار بھی دے دو لا یودہی لیک وہ واپس نہیں کرے گا کھا جائے گا جہاں بس چلے گا داؤ چلے گا وہاں وہ پیسے کھا جائے گا غربن کر جائے گا سوائے ایک چیز کے اللہ ما دمت علیہ قائمہ سوائے اس کے کہ تُو سر پر کھڑا رہے یہ ایک انسانی فطرت ہے اسی لیے تجارتاً تزیرونہ کے ذکر میں اللہ تعالی نے یہ اجازت دی تھی کہ اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں عاملے سامنے سوزے میں انسانی فطرت اجازت ہی نہیں دیتی کسی کو دھوکہ دانے کی سوائے اس کے کہ چھپا کے کچھ چیز الگ کر لیں لیکن یہ نہیں کہا کرتا کوئی کہ یہ تُو نے پیسے نہیں دیے شاہس کے طور پر شاہد ہی کوئی بہت ہی ملحوظ فطرت انسان ایسا کر لے لیکن عام تجربے میں یہی ملتا ہے کہ عاملے سامنے سوزے میں انکار نہیں ہوا کرتا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ دینار کی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ مطلب نہیں کہ تم جب بھی یہودی سے سوزہ کرو گے وہ کھا جائے گا مراد یہ ہے کہ وہ سوزے جو غائبانہ چلتے ہیں جن میں امانتیں رکھی جاتی ہیں یا اعتبار کیے جاتے ہیں عاملے سامنے کے سوزے نہیں ہیں ان میں وہ لوگ ایک دینار کھانے کی بھی حیاء محسوس نہیں کریں ایک دینار کھانے میں بھی حرص سے بڑی رکھ میں تو لوگ کھا جا کرتے ہیں لیکن ایک دینار نہیں پھر کھایا کرتے یہ چھوٹی سیس کیا فرق پڑتا ہے تو بعض ان میں سے ایسے بگڑ چکے ہیں کہ ایک دینار بھی تمہارا کھانے میں پرہیز نہیں کریں گے لیکن ایسے بھی ہیں جو دھیروں دھیر دولت بھی تو ان کے پاس جمع کراؤ جب بھی جاؤ گے تو تمہیں واپس کر دیں گے یہ اس لئے حرکت پیدا ہوئی ہے یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بحثیت عمومی بددیانت لوگ بن چکے ہیں یہ مضمون اور ہے یہود میں آپس میں بھی تجارتیں کرتے ہیں دنیا سے بھی تجارتیں کرتے ہیں یہ نہیں مراد نہیں کہ یہ بڑی بددیانت قوم ہے ہر تجارت میں بے ایمانی کرتے ہیں اگر تجارت میں بددیانتیاں کرنے لگیں تو ان کی تجارت چلی نہیں سکتی یہاں بھی جو سٹور ہیں یہود کے وہ سب سے اچھے سوزے دیتے ہیں اور لوگ مجبور ہیں ان کی طرف جانے پر کیونکہ کم قیمت میں زیادہ قیمت کا مال یعنی نسبت قیمت کے لحاظ سے نہیں بلکہ باقی دکانوں کے معادنے کے لحاظ سے نسبتاً تھوڑے دام میں زیادہ اچھی قیمت دینے والے سٹور اکثر یہودی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ مذہبی ایک رجحان کے بگڑنے کے نتیجے میں ہے اس کے نتیجے میں یہ حرکت کرتے ہیں اپنی ذات میں بددیانت ہونے کی وجہ سے نہیں ان کو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو تمہارے سے تمہارے علاوہ مسلمان اس قسم کے لوگ ہیں ان کا مال کھا جانا دین میں جائز ہے اور میں نے یہی بات پاکستان میں ہو رہی ہے ایک شوشے کا بھی فرق نہیں اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہی کہ یہ حدیث کہ یہود سے مشابہ ہو جائیں گے لوگ یہ کس پر صادق آتی ہیں جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں ہر شخص دیکھ لے جس پر وہ باتیں صادق آتی ہیں اس پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرطہ بھی صادق آ رہا ہے تو قرآن کریم تو دلائل کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے ایسا کھول دیتا ہے کہ صاف ستھرہ جس طرح دن کے وقت تفید دھاگا کارا دھاگا الگ الگ دکھائی دینے لگتے ہیں اس طرح حقائق الگ الگ دکھائی دینے لگتے ہیں اب وقت ختم ہو گیا ہے باقی انشاءاللہ کل السلام علیکم